موسیقی میں بینا ایک ایسے شائر کے حضور چلنا چاہتا ہوں جو اس وقت ایک تیر کی طرح ایک آنڈھی کی طرح ایک جنون کی طرح آپ کے اپنے شہر ساغر کی سرزمین سے اٹھا اور ہندوستان کے مشاعروں کی رفتہ رفتہ ضرورت بنتا گیا اور جن کی سرپرستی میں وہ شائر پھل بھول رہا ہے وہ جس جب صفحے اول میں بیٹھے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی شائر کے لیے وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے اس کے ماتا پتا دونوں سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوں اور بیٹا منچ پا رو میں چاہتا ہوں ایک بار پرزوت تالیہ پہلے آدھر شدبے کے لیے اور میں ان کے بارے میں یہ بتا دوں اس عمر میں دو کتاب منظر ایام پر آ چکی ہیں ہندی کا مجموعہ کلام میں ایک چراب ہوں اور دوسرا اردو کا مجموعہ کلام جو اردو اکیڈمی جس آیا ہوا غزل کا آنگن جسے ممبئی میں ایوار دیا گیا گیا اس پستک کو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ تم تم فصیلے شب کو چھوچو کر یوں ہی بڑھتے رہو تم فصیلے شب کو چھوچو کر یوں ہی بڑھتے رہو ہاتھ جب دیوار آئی ہے تو دربی آئے گا آج جنابِ بطر صاحب کو پورا ہندوستان یاد کرتا ہے اور سنتا ہے اسی محبت کو یہ دن پورے ہندوستان آپ کو بھی تسلیم کرے گا پرزوت تالیوں سے آپ کے اپنے نوجوان شائر سب سے پہلے میں دل سے آبھار بیکت کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی سپرسد سماس سیوی راجنیتا اور آپ سب کے چہتے ہر دل عزیز جن نائت آشیش جوستی جیگا جن کی وجہ سے یہ پورا کارکرم جو آپ دیکھ رہے ہیں من تو یہ تھا کہ میں نہ پڑھوں ہم مہمانوں کو سنیں لیکن آشیش بھیا کا حکم تھا مننان سر کا حکم تھا ویجی سر کا حکم تھا مزاد صاحب کا حکم تھا تو میں کچھ شیر حاضری کے طور پر پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائے اور ساگر کے لیے میں ایک شیر ضرور پڑھتا ہوں ساگر کی نظر ہے یہ ایک شیر اب اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مجھے اب اور ڈھونڈنے کی ضرورت تجھ میں اگر نہیں تو کہیں بھی نہیں ہوں میں ایک مطلع ایک شیر یہ بھی دیکھیں کہ اس کو بھی پیار کی ضرورت ہے اس کو بھی پیار کی ضرورت ہے اس کو بھی پیار کی ضرورت ہے جس کو تلوار کی ضرورت ہے اے 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 تم کو تو پھول دے جانا چاہیے دل کو سردار کی ضرورت ہے پھر کوئی لوٹ کر نہ لے جائے دل کو سردار کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پھر کوئی لوٹ کر نہ لے جائے دل کو سردار کی ضرورت ہے اور سردار منچ پر آگئے بہت بہت شکریہ اس وقت ملک کو بھی کہا ہی سردار کی ضرورت ہے اس کو بھی پیار کی ضرورت ہے جس کو جس کو تلوار کی ضرورت ہے اس کو بھی پیار کی ضرورت ہے جس کو تلوار کی ضرورت ہے پھر کوئی لوٹ کر نہ لے جائے دل کو سردار کی ضرورت ہے ایک مطلع ایک شیر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں ایسا لمحہ میں رنگ بدلتے جارہوں ایسا لمحہ ادھار دے کوئی ایسا لمحہ ادھار دے کوئی ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے مصرا ملاعظہ فرمائے بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی اور کبوتر کو مار دے کوئی یہ جو سردار بن کے بیٹھا ہے یہ جو سردار بن کے بیٹھا ہے بن کے بیٹھا ہے اس کی پکڑی اتار دے کوئی آشیز بھئیہ سب سے آدھا تعلیہ آپ کی آنید اس کی پکڑی اتار دے کوئی یہ جو سردار بن کے بیٹھا ہے اس کی پکڑی اتار دے کوئی یہ جو سردار بن کے بیٹھا ہے اس کی پکڑی اتار دے کوئی تمام نیکیاں دریہ میں ڈالنے کے لئے تمام نیکیاں دریہ میں ڈالنے کے لئے نکل پڑے ہیں سمندر خنگالنے کے لئے ستم تو یہ ہے کہ تیشا نہیں ملا ہم کو پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لئے ستم تو یہ ہے کہ تیشا نہیں ملا ہم کو پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لئے پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لئے اور یہ شیر ملاحظہ فرمائے پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لئے ہم ایسے لوگوں کو پورا منچ اور اب ہم ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے دنیا میں ہم ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے دنیا میں کوئی میں کود کی سکہ نکالنے کے لئے ہم ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے دنیا میں کوئے میں کوت کے سکہ نکالنے کے لیے ذرا سمحالنا آجائے آدمی کو اگر تو ایک غم ہی بہت ہے سمحالنے کے لیے اگر کیا غدر کا شیر کہتی ہے آدمی کو دوستو استقبال ہونا چیز لانے شاعر کا ہے اگر سمحالنا آجائے آدمی کو ذرا تو ایک غم ہی بہت ہے سمحالنے کے لیے بہت شکریہ پپو بیا تو ایک غم ہی بہت ہے سمحالنے کے لیے ایک مطلع دو تیم شیر اور آپ ملاحظہ فرمائیں مطلع بطور خاص کی جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا ایک کترے میں سمندر آ گیا تھا بہت شکریہ کیا کیفیت غزل آپ ساگر والوں سے کہتے ہیں شیر نہیں سمجھتے یہ ساگر ہے میں ایک بار ساگر والوں کے لیے آپ سے چاہتا ہوں آپ تعلیہ بجائیں سب آپ کیا پیاری شیر سن دیں جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا ساگر میں شیر سنایا جائے گا تو شیر سنا جائے گا ایک بار پھر تعلیہ آپ ساگر شیر کے لیے بجائیں جب جدہ ہونے کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے تمام بڑے بڑے رچناکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شیر آ جائے جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا ایک کترے میں سمندر آ گیا تھا جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا ایک کترے میں سمندر آ گیا تھا ڈھونڈتا رہتا ہوں آہینے میں خود کو کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا ڈھونڈتا رہتا ہوں آہینے میں خود کو کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے زائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے زائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا تمام نوجوان پیچھے تک پہلی دفعہ اچھا لگا تھا پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا اور یہ شائری کا شیر ہے دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر مجھ سے ایک کردار باہر آ گیا تھا اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر مجھ سے ایک کردار باہر آ گیا تھا اور پیور غزل آپ کو سنانے کا جی چاہ رہا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تعلی بجا دیں بہت اچھا پڑھ رہا ہے بلکل خالص غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غزل کی رنگی غزل خالص غزل ارے کیا اچھی بات ہے یہ میں سنا دیتا ہوں دادا کا حکم ساراکھوں پر چلیں وہ پہلے سنا دیتا ہوں کہ ایک چہرہ گمہ میں رہتا ہے ایک چہرہ گمہ میں رہتا ہے بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب چاند کچھے مقام میں رہتا ہے گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب تمہارے لیے تو آشیروہد بیٹا میں آپ کے لیے تعلی بجا رہا ہوں بہت شکریہ آشیروہد بھیا اس خوبصورت محفل کے لیے پھر ایک دل کی گھرائی سے مہارکوات پیش کرتا ہوں دیکھو بابو جی کو بھی یہ کوئی چاند یاد آیا دیکھئے کیا کیا خوبصورت محفل ہے چاند کچھے مقام میں رہتا ہے ایک چہرہ گمہ میں رہتا ہے بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب چاند کچھے مقام میں رہتا ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے ہر گھڑی امتحا میں رہتا ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے ہر گھڑی امتحاں میں رہتا ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہمیں نہیں پتا تھا عشق کی خرابی پر شیر پڑھو تو ایسا ہوتا عشق کی ایک یہی خرابی ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے ہر گھڑی امتحا میں رہتا ہے اور ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے خدا پرندوں کے زیادہ قریب رہتا ہے عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے خدا عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا کسی کو بھیج میرے آئینیں بدل جائے میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا کسی کو بھیج میرے آئینیں بدل جائے اور یہ جو میں اب شیر پڑھ رہا ہوں آشیس جوتسی جی کا پورا کردار اس شیر میں میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا کسی کو بھیج میرے آئینیں بدل جائے اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے خدا کرے خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے میں اس لیے بھی تیرا ذکر روز کرتا ہوں میں اس لیے بھی میں اس لیے بھی تیرا ذکر روز کرتا ہوں کسی مقام پہ شاید یہ دل سنبھل جائے اور ایک مطلع دو تیم شیر پڑھوں گا اور زہمت ہے تمام کوئی سمجھتا ہے سارے کہاں سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے سارے کہاں سمجھتے ہیں تمام لوگ اسارے کہاں سمجھتے ہیں کسی کے عشق میں بہتی ندی کی مجبوری کسی کے عشق میں بہتی ندی کی مجبوری شدید پیاس کے مارے کہاں سمجھتے ہیں اور آشیش بھئیہ نہ جانے کون سا لمحہ زمین پہ لے آئے پھلک پہ جھومتے تارے کہاں سمجھتے ہیں نہ جانے کون سا لمحہ زمین پہ لے آئے پھلک پہ جھومتے تارے کہاں سمجھتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں سے پوچھو مقام کی قیمت مجاز صاحب ہم ایسے لوگوں سے پوچھو مقام کی قیمت جنہیں ملے ہوں سہارے کہاں سمجھتے ہیں بہت 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 کیا ہو گیا کرانتی جی نہیں تو ایک ہی پہ جان لے لوگے بہت بہت جانے میں پورا ہندوستان میں اچھا چل پڑھ سمجھ گئے میں کرانتی جی بہت شکریہ امید کا چراغ جلا کر چلا گیا امید کا چراغ جلا کر چلا گیا ایک شخص میرے خواب میں آ کر چلا گیا امید کا چراغ جلا کر چلا گیا ایک شخص میرے خواب میں آ کر چلا گیا اس کو نہ واپسی کا کبھی راستہ ملا آنکھیں جو ایک بار اٹھا کر چلا گیا اس کو نہ واپسی کا کبھی راستہ ملا آنکھیں جو ایک بار اٹھا کر چلا گیا اور دادا جن کی اس مرتی میں یہ آئیوجن ہیں ان کی قدموں کی دھول بھی اس شیر میں اگر شامل ہو جائے گی تو میرا شیر کامیاب ہو جائے گا میں اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ شیر ان کو نمن کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ امید کا چراغ جلا کر چلا گیا ایک شخص میرے خواب میں آ کر چلا گیا اس کے ہی دم سے نقش و نگارے بہار ہے اس کے ہی دم سے نقش و نگارے بہار ہے پتھر میں بھی جو پھول کھلا کر چلا گیا آیا تھا کون کرانتی جی آیا تھا کون خواب میں چنگاریاں لیے آیا تھا کون خواب میں چنگاریاں لیے نیندوں میں میری آگ لگا کر چلا گیا آیا تھا کون خواب میں چنگاریاں لیے نیندوں میں میری آگ لگا کر چلا گیا دیوار کی یہ شیر ملائزہ فرمائے نیندوں میں میری آگ لگا کر چلا گیا دیوار کی طرح میں تیرے راستے میں تھا اور ریت کی طرح تو گرا کر چلا گیا دیوار کی طرح میں تیرے راستے میں تھا اور ریت کی طرح تو گرا کر چلا گیا تمام نوجوان لوگ بیٹھے ہیں نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اسے ایک شخص کا رپلاہی دیکھنے کے لیے تمام رات ہمیں بیٹھ کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ